دیشت کی اگلی خبر ایلو سی پار پاکستانی قبضے والے کشمیر سے آئی ہے آج پاکستانی پی ایم شہباز شریف بھاگے بھاگے مظفر آباد پہنچے وہاں پہنچ کر پی اوکے کے کشمیریوں سے غصہ چھوڑنے کی اپیل کی پی اوکے میں کوئی پاکستان پر بھروسہ نہیں کرتا اسی لئے شہباز نے خود پہنچنے سے پہلے ہی پی اوکے کا فنڈ پہنچا دیا پر آج پی اوکے میں دو کرانتی کاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ وہ نایق ہیں جن کی ایک آواز سے اسلام آباد میں بھوکم پا گیا جب شہباز شریف بھاگے بھاگے پی اوکے پہنچے اسی وقت پی اوکے کے کچھ علاقوں سے ہنگامے، ناربازی اور بھگاوت کی تصویر آنے لگی اسلام آباد سے مظفر آباد پہنچے شہباز نے سب سے پہلے پیسوں کی بات کی پاکستانی پردھار منتری کے ڈر کی وجہ ہے پی اوکے سے آ رہی تصویریں جس میں اب تک لوگوں کا غصہ کم نہیں ہوا ہے شہباز شریف کی پریس کانفرنس کا لائی پرسارن پورے پاکستان سمیت پی اوکے میں بھی کیا گیا پاکستانی پی اوکے کے لوگوں سے ہاتھ جوڑے منتے کی ساف ساف کہا بہت ہو گیا اب گصہ تھوک دو لیکن پی اوکے کا کشمیری اب بھی گصے سے اُبل رہا ہے پی اوکے میں ان دو لوگوں کی تصویریں وائرل ہیں پہلا نام ہے شوکت نواز میر جو کی پاکستان کے خلاف پیروت کرنے والی جوائنٹ آوامی ایکشن کمیٹی کے پرموک ہے اور دوسرا نام ہے احمد پرہاد یہ پی اوکے میں وطرکار ہیں اور اپنے علاقے پر کفزہ کر کے بیٹھی پاکستانی سینہ کا خلاف کرانتیکاری شاری لکھتے ہیں ان دنوں پرہاد کی لکھی نظمیں وہاں کے کرانتیکاریوں کے بیچ وائرل ہیں شہباز کے پی اوکے پہنچنے سے ٹھیک پہلے احمد پرہاد کو پاکستانی سینہ نے اگوا کر لیا اصل میں پرہاد نے لگتار پی اوکے میں مورود کشمیریوں کے گصے کی لائیو ریپورٹنگ کی ان کی ایک آواز پر ہزاروں کشمیری سلکوں پر اتر رہے تھے لگتار پاکستانی سینہ کو ٹارگٹ کر کے اور ویروت کرنے والے بیان دے کر احمد پرہاد اسلام آباد کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے اور شاید اسی لیے ان کو گھر سے اگوا کر لیا گیا اس طرح میں پرہاد زندہ ہے یا نہیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں جب یہ معاملہ دالت نے پہنچا تو لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم چلا حالانکہ اب تک پاکستانی سینہ نے پرہاد کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی کہ سرکشت رہائی کے لیے پیوکی کا کشمیری آندولن کر رہا ہے پرہاد اکیلے نہیں ہے پیوکی میں ویروت کی آگ جلانے والے دوسرے نائک ہیں شوکت نواز میر یہ وہ چہرہ ہے جس نے سلک پر اتر کر شہباز شریف کو چنوٹی دی اور کشمیریوں کو آٹا اور سستی بجی دینے کے لیے شریف سرکار مجبور ہو گئے شوکت نواز میر نے چوبنے والے سوال کر کے سرکار کو فنڈ دینے کے لیے کیسے مجبور کیا اس کی کہانی انہوں نے خود بتائی پیوکی میں پاکستانی خیلاؤ پردرشن کا علاقہ بھارتی سیما کے قریب ہے شنگر سے صرف 100 کلومیٹر دور مزفرہ باد پیوکی میں ویروت کا کین ربندو ہے اسی طرح پیوکی میں باغ, کوٹلی اور میرپور جیسی جگہیں تو لوسی سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہی بسی ہوئی ہے اور انہیں علاقوں میں سب سے زیادہ اگر پردرشن ہوئے ہیں بھارت کے قریب موجود پیوکے جل رہا ہے اور پاکستانی سرکار اور سینا پوری طاقت لگا کر بھی کرانتی کی آگ کو بوجھا نہیں پا رہی بیرو ریپورٹ, زی میڈیا